اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج کے ہمارا ٹاپک ہے زولانکس کیپسل یعنی کہ آج ہم بات کریں گے کہ زولانکس کیپسل کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے زولانکس کیپسل یہ ایک انٹی فنگل ڈرگ ہے اور اس میں جو فورمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے فلیو کونازول اور یہ 150 میلی گرام میں اویلیبل ہے اور اس کو بنانے والی کمپنی کا نام ہے سٹیفل یہ تھا زولانکس یا پھر فلیو کونازول کیپسل کا انٹرودکشن اب ہم اس کے یوزیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ فلیو کونازول کیپسل کا استعمال کر سکتے ہیں فلیو کونازول کیپسول کو آپ کینڈی ڈائیسیس میں یوز کر سکتے ہیں کینڈی ڈائیسیس یہ ایک فنگل انفیکشن ہے جو کہ آپ کی بوڈی میں کسی بھی جگہ پر ہو سکتی ہے اور یہ آپ کی بوڈی میں ییسٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ جو ییسٹ ہے یہ فنگس کی ایک ٹائپ ہے سو اگر آپ کی بوڈی میں ییسٹ یا پھر کوئی فنگس انفیکشن ہے تو پھر آپ فلیو کونازول کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فلیو کونازول کیپسول کو آپ سکن انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے سکن کے اوپر کوئی فنگس انفیکشن ہے تو پھر آپ فلیو کونازول کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے سکن کے اوپر فنگس انفیکشن ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کے سکن کے اوپر وائٹ سپورٹ بن سکتے ہیں مطلب کہ آپ کے جو سکن ہے اس کے اوپر وائٹ دبے بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے سکن کے اوپر ایریٹیشن ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے سکن کے اوپر خجلی یا پھر اس میں خارش ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے سکن کے اوپر ریڈنیس ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے سکن کے اوپر سویلنگ ہو سکتی ہے سو اگر آپ کی بوڈی میں کوئی ایسی کنڈیشن ہے تو پھر آپ فلیو کونازول کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فلیو کونازول کیپسول کو آپ ماؤت انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کے موں کے اندر کوئی فنگس انفیکشن ہے تو پھر بھی آپ فلیو کونازول کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے موں کے اندر فنگس انفیکشن ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کے جو مسوڑے ہیں ان میں سویلنگ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے موسوڑوں میں سے خون نکلنا شروع ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے موسوڑوں میں ریڈنس ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پین ہو سکتی ہے اور سیم اسی طرح آپ کے موسوڑوں کا جو ساتھ والا ایریا ہے مطلب کہ آپ کی چیکز کا جو ایریا ہے اس میں بھی آپ کو بلیڈنگ یا پھر اس میں سویلنگ یا پھر اس میں پین ہونا شروع ہو سکتی ہے اور سیم اسی طرح آپ کے جو زبان ہے اس کے اوپر ایک وائٹ کلر کی فومی سی لیر بننا شروع ہو سکتی ہے سو اگر آپ کے موں کے اندر اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہے تو پھر آپ فلیو کونازول کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فلیو کونازول کیپسول کو آپ گیسٹرو انٹسٹائنل انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ کی خوراک کی جو نالیاں ہیں یا پھر آپ کی خوراک کا جو راستہ ہے اگر اس میں فنگس انفیکشن ہے تو پھر بھی آپ فلیو کونازول کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح اگر آپ کے گھلے میں یہ انفیکشن ہے تو پھر بھی آپ فلیو کونازول کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو بلیسٹرز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے موں کے اندر چھوٹے چھالے ہیں تو پھر بھی آپ فلیو کونازول کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کے موں کے اندر یہ انفیکشن ہوتی ہے تو پھر آپ کو ٹیسٹ نہیں آئے گا مطلب کہ اگر آپ کچھ کھاتے ہیں تو آپ کو اس کا ٹیسٹ فیل نہیں ہوگا سو یہ ایک اس کی اہم علامت ہے اور اس کے علاوہ یہ جو زبان کی اوپر میں نے وائٹ فومی سی ایک لیر بتائی ہے یہ بھی ایک اس کی اہم علامت ہے اور تیسری اس میں اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے موں کے اندر کوئی سویلنگ ہوتی ہے یا پھر آپ کے موں کے اندر چھالے بنتے ہیں یا پھر آپ کے موں کے اندر کوئی زخم بنتے ہیں تو پھر آپ نورملی کسی انٹی بیوٹک کا یوز کرتے ہیں یا پھر انٹی آلرجک میڈیسن کا یوز کرتے ہیں لیکن اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنی مرضی میڈیسن یوز کر لیں آپ کو اسے آرام نہیں آتا سو اس کنڈیشن میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے موں کے اندر فنگس انفیکشن ہو سکتی ہے سو اگر آپ کی سکن میں یا پھر آپ کی بوڈی میں کوئی ایسا ایشو ہے تو پھر آپ فلیو کونازول کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فلیو کونازول کیپسول کو آپ کرپٹو کوکل مننجائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ کا جو دماغ اور آپ کی جو ریڈ کی ہڈی ہے اس کو ایک ممبرین یا پھر ایک ٹیشو نے کور کیا ہوتا ہے سو اگر آپ کی بوڈی کے اندر اس ٹیشو میں یا پھر اس ممبرین میں کوئی فنگس انفیکشن ہوتی ہے تو پھر بھی آپ فلیو کونازول کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فلیو کونازول کیپسول کو آپ ٹینیا ورسی کلر میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے سکن کی ایک فنگس انفیکشن ہے لیکن اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سکن میں پیگمنٹ ہوتا ہے یہ انفیکشن اس کے ساتھ انٹرفیر کرتی ہے مطلب کہ آپ کے سکن میں ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو آپ کے سکن کو کلر دیتا ہے سو یہ انفیکشن اس پیگمنٹ کے ساتھ چھیڑ خانی کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے سکن میں پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں مطلب کہ آپ کے جو سکن ہے وہ کہیں سے بہت زیادہ وائٹ ہو جاتی ہے اور کہیں سے اس کا کلر نورمل رہتا ہے سو اس طرح کے دبے بننا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے سکن کے اوپر سو اس کنڈیشن میں بھی آپ فلیو کونازول کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فلیو کونازول کیپسول کو آپ ویجائنل انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر کسی کو ویجائنل انفیکشن ہے تو پھر بھی آپ فلیو کونازول کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات کا بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ کو ویجانل انفیکشن فنگس کی وجہ سے ہے تو پھر آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور اگر فنگس کی وجہ سے آپ کو ویجانل انفیکشن ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی بوڈی میں سے ڈسچارج بہنا شروع ہو سکتا ہے اور اس ڈسچارج میں سے سمیل آنا شروع ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس میں برننگ سینسیشن ہو سکتی ہے مطلب کہ آپ کو اس میں جلن ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس میں خوجلی یا پھر خارش ہو سکتی ہے یہ بھی سیم وہی کیس ہے کہ آپ اس کیس میں بہت انٹی الرجک میڈیسن کا یوز کرتے ہیں بہت سی انٹی بیوٹی کا یوز کرتے ہیں لیکن آپ کی الرجی جانے کا نام ہی نہیں لیتی سو اس کنڈیشن میں بھی آپ سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کی بوڈی میں فنگس انفیکشن ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ فلیو کونازول کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اوورال اگر ہم بات کریں تو فلیو کونازول کیپسول یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جسے آپ تمام فنگس انفیکشن میں یوز کر سکتے ہیں اور ان میں تین کنڈیشن بہت اہم ہیں اگر آپ کے سکن کی اوپر فنگس انفیکشن ہے تو پھر آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا اگر آپ کے موں کے اندر کوئی فنگس انفیکشن ہے تو پھر بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور تیسری کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ویجانل انفیکشن ہے جو کہ دوسری میڈیسن سے نہیں جا رہی تو پھر بھی آپ اس کیپسل کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کیپسل کو نورملی ایک ہفتے بعد یوز کیا جاتا ہے مطلب کہ اگر آپ نے ایک کیپسل آج کھایا ہے تو پھر دوسرا کیپسل جو ہے وہ آپ ایک ہفتے بعد یوز کریں گے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دو ٹائم کھائیں یا پھر تین ٹائم کھائیں یا پھر ڈیلی بیسیس پہ ایک کھائیں نورملی ایسا نہیں ہوتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کیپسل ایک ہفتے کے بعد یوز کرتے ہیں مطلب اگر کسی شخص نے کوئی آج کیپسل کھایا ہو تو پھر دوسرا کیپسل وہ ایک ہفتے بعد یوز کرے گا مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو ڈاکٹر نے چار کیپسل دیے ہو تو پھر وہ ایک ویکلی بیسیس پہ کھائے گا مطلب کہ ان چار کیپسل کو وہ چار ہفتوں میں یوز کرے گا سو اس طرح سے اس کی کچھ ڈوز ہے لیکن یہ آپ کے فیزیشن یا پھر آپ کے ڈاکٹر کے مطابق چینج بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک نورمل ڈوز تھی جو میں نے آپ کو بتائی سو یہی تھے فلیو کونازول کیپسل کے یوزز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ فلیو کونازول کیپسل کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں فلیو کونازول کیپسل کو استعمال کرنے سے آپ کو تھرومبوسائٹوپینیا ہو سکتا ہے مطلب کہ آپ کی بوڈی میں پلیٹ لیٹس کی کمی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایلوپیشیا ہو سکتا ہے مطلب کہ آپ کے بال گرنا شروع ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ہائپر لیپیڈیمیا ہو سکتا ہے مطلب کہ آپ کی بوڈی میں فیٹ لیپیڈ یا پھر کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے سکن میں الرجی ہو سکتی ہے اس میں خارش ہو سکتی ہے یا پھر آپ کے سکن میں ریڈنیس ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ڈیزینیس ہو سکتی ہے مطلب کہ اگر آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی بہت نید آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو نوسیا یا پھر ومٹنگ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایبڈومینل پین ہو سکتی ہے مطلب کہ آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے سو یہی دھے فلیو کونازول کیپسل کے یوزز اینڈ سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں